اسلام علیکم ویلکم ٹو مای ورلد خوش آمدید میں ہوں فرا ندیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں جی جناب سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو شکریہ ادا کروں گی کہ جس طرح آپ اچھے اچھے کمنٹس مجھے کرتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے بس میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں اور صرف کھانے کی ریسپیز نہیں ساتھ میں میں آپ کو ہیلٹ ٹیپز اپنی بیوٹی ٹیپز سیلیبیٹی سے انٹرویو اپنے ٹریویل جو کر رہی ہوں اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ہونا ضروری ہے تو جناب آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج میں کیا بنا رہی ہوں آج بہت سابردس ٹیش بنا رہی ہوں مجھ سے میرے بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ میں آپ لوگوں کو نہاری بنا کے دکھاؤں اور میں جس اسٹائل سے بناتی ہوں میں اس اسٹائل سے آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہی ہوں نیہاری میں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے گوشت کی یہ دیکھیں میں نے یہ بیپ کا گوشت لیا ہے یہ بانگ کا گوشت ہے ہڈے مجھے لینے تھے نلی والے لیکن وہ مجھے ملے نہیں تو اس کی جگہ میں نے یہ یہ جو گوشت ہے اس میں ہڈی لگی ہوئی ہے یہ بھی لے لیا اس کے ساتھ جو چیزیں ڈالیں گی اس میں آدھا پیاز ہے میرے پاس بہت بڑا پیاز تھا تو وہ آدھا مہنے سے چوپ کر لیا یہ لسن کے کچھ جویں ہیں یہ ادھرہ کے اس کو میں بلینٹ کر دوں گی گرم مسالہ یہ دیکھیں کالی مرچیں بارہ تقریباً کالی مرچیں اس کے ساتھ ہی یہ بڑی علائچی دو چھوٹی علائچی یہ آپ کی جاوتری یہ تیز پتے اور یہ جو ہوتی ہے اس کو پپل کہتے ہیں پپل کہتے ہیں ہاں یہی کہتے ہیں اور یہ دال چیریں یہ چیزیں گرم مسالے کی اور ساتھ میں یہ مسالے ہیں لال مرچ ہے گرم مسالہ ہے یہ نمک ہے اور یہ جو ہے یہ ہے ادھرک کا پاؤڈر سونڈ جو ضروری ہوتا ہے اس کے لیے نیاری کے لیے اور سب سے جو مزے کی چیز اس میں جاتی ہے یہ ہوتے ہیں سونف ثابت دھنیا اور یہ سفیر زیرہ یہ سب چیزیں میں اس کو پیسوں گی گرم مسالے کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اور آپ کے سامنے کروں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کو پیاس کو پیسنے کی طرح پیاس کے لیے بڑا جگ ہوگا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے اس میں یہ لسن جائے گا ادھرک جائے گا اور یہ پیاس جائے گا اور یہ جائے گا بچارہ بس جائے گا ٹھیک ہے اس کو پیسنے کے بعد ہم آئیں گے گرم مسالے کی طرح اچھا اس میں اینڈ میں میں آٹا جو ہے نا وہ ذرا سیکھتی ہوں اس کو فرائے پین میں لائٹ براؤن کر لیتی ہوں کچھے پن کی بھونہ ہے پھر اس کو پانی مکس کر کے پھر مکس کرتی ہوں اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کروں گی ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ذرا یہ ہمارا پیاس ادھرک لسن یہ ہو گیا مکمل یہاں اور اب جو یہ گرم مسالے ہیں میں ان کو پیسوں گی یہ سب گرم مسالے آپ نے اس میں ڈال دینے اور ان کو پیس لینا ہے اس کو بند کریں اس کو پیس دیں ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے گرم مسالے پیس چکے ان کو ہم نکال لیتے یہ سب چیزیں ایک جگہ رکھتے ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑے پانی میں مکس کر کے رکھیں گے تھوڑا پانی ڈال کے اس میں رکھیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح اور یہ جو صاف ثابت دھنیا اور سفیزی رہ اس کو بھی ہمیں پیس لینا ہے آخر اتنی زبردست ڈش ہے تو اس میں تھوڑی محنت تو لگے گی نا جتنی محنت کریں گے اتنی اچھا بنے گا جو بھی چیز بنائیں بڑے پیار سے بنائیں توجہ سے بنائیں تو وہ چیز اچھی بنتی ہے جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے بھی دل کا راستہ پیٹ سے ہوتا ہے چیز اچھی بنے گی تو دل میں جگہ بن جائے گی یہ دیکھیں ہمارے سارے مسالے پس چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں کوکنگ کی طرف پہلے میں کس طرح شروع کروں گی آپ کے سامنے ہر چیز کرتی جاؤں گی تو آپ آئیں نا میرے ساتھ وہاں کھڑے کیا کریں میں نے یہ دیکھچی گرم ہونے کو رکھی ہے یہ ہلکی گرم ہو گئی ہے اب اس میں میں یہ آدھا کپ تیل ڈالوں گی اتنا تیل آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا گرم ہونے دینا ہے دو تین منٹ چھوڑیں اس کو گرم ہونے کے لیے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ گوش میں نے تقریباً 1.5 kg لیا ہے اور اس کے حساب سے مسالے تھے اب یہ گرم ہو گیا ہے تقریباً سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں یہ آدھا چمچ میں نے لال مرچ لی اور اس میں یہ ڈال دی اس کو ہلکا سا لال مرچ کو کرنے دیا ہلکا سا رنگ آیا تھوڑا اور رنگ آیا گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا آدھا گلاس پانے یہ ڈال کے اور ڈھکن لگا دیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جب آپ نہاری بناتے نا اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اگر پہلے سے لال مرچ اس میں ہم کر لیں نا تیل میں اس کے بعد باقی مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دیر اس کا پانی سوکے لال مرچ نرم ہو جائے اس کا پاوڈر پھر میں دوسری چیزیں ڈالتی ہوں ابھی تو گوش بھی نہیں ڈالا اور خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے باقی کے مسالے ڈالیں کونسے والے یہ جو ہم نے ادرک لسن اور پیاس کیا تھا یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دینا ہے جب اس کا تیل اوپر آئے گا پھر میں گوش ڈالوں اس میں بھی زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ بھنائی اچھی طرح آپ کریں تھوڑی دیر تک بھنائی کریں تو اچھا رہے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ رات کو چڑھا دیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو بھون کے رکھ دیں صبح تک زبردست بن جائے گا اور جلدی ہے تو پھر پریشر کو کرمیں رکھ دیں میرے پاس تو انسٹنٹ پوٹ ہے میں اس میں ڈال دوں گی پندرہ منٹ پہ تو وہ گل جائے گا اس کو ہم تھوڑی در بھونیں گے گوشت کا پانی سکے پھر مسالے ڈال دیں یہ میں نے مسالے ڈالنے شروع کر دیئے یہ تھوڑا دھنیا پاؤڈر اور ہلدی ڈالی کیونکہ لال مرچ تو میں ڈال چکی ہوں اب لال مرچ نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور یہ نمک تقریبا آپ کا ڈیڑھ ٹی سپون جائے گا اور یہ ہے میں نے ادرک کا پاؤڈر جو آپ کو بتایا تھا یہ جائے گا اس کو ڈال کے ہم بھونتے اور اس کے بعد باقی کے مسالے ڈالیں گے وہ جو گرم مسالہ بھوڑا تھا تھوڑا بھون لیں ٹھوڑا بھون لیں ہمم سپوانا شروع ہو گئی ہے پتہ لگ رہا ہے کہ نہاری بن رہی ہے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اسے تقریباً آٹھ منٹ بھون آئے کیونکہ مسالے اس کے اندر چھترہ اجزب ہو جائے ہیں اور گوشت دیف کا ہے تو کوئی بھون آئے اس لئے آپ کو اچھی طرح اس کو بھوننا ہے اب آپ نے اس میں جو یہ گرم مسالہ اپنے پیسا تھا اس کو میں نے پانی میں اٹ کیا وہ میں ڈال دیا میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اپنا جتنا آپ نے گوشت لیا اس کے ساب سے کیجئے مسالہ اسی ساب سے آپ نے کرنا ہے اور بھونتے وقت اگر آپ سمجھے کہ نیچے سے لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں ہلکا سا کہ وہ کناروں پہ لگے نہیں اور اچھی طرح بھونائی ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے تو نیچے سے چپکے گا نہیں گوشت یہ گرم کرم مسالہ گیا اور اب بار ہی آئے گی ہمارے اس والے مسالے کی یہ جو سونپ ثابت دھنیا اور سفیز زیرہ تھا یہ ڈال دوں بسم اللہ الرحمن اب آپ نے اس کو بھون کے جیسے آپ کے پاس سہولت ہے پریشر کھکر ہے تو اس میں ڈال دیں آپ نے ایسی ہلکی آنچ پہ چڑھا دیں گھر میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کرنے زیادہ اچھا ہے اور جس کے پاس دو گلاس پانی ڈالوں گی اور پندرہ منٹ کے لئے دو گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد جب اس میں میدہ یا آٹا ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی اس کو میں نے یہ ایک گلاس اور ڈالتے ہوں دیکھیں اب بھی سے کلر آنا شروع ہو گیا جب گل کے آئے گا اس کی شکل دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے نہاری کو پندرہ منٹ پہ انسٹنٹ پارٹ میں چڑھا دیا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا گل گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پندرہ منٹ انسٹنٹ پارٹ میں رکھا ہے اور اب میں نے نکھالا ہے میں آپ کو دکھاؤں اس کا گوشت کتنا اچھا گل چکا ہے یہ دیکھیں بلکل نرم ہو چکا ہے جو ہمیں نہاری کا گوشت چاہیے اب میں کیا کروں گی کہ اس کا جو اوپر سے تری آ رہی ہے تیل آ رہا ہے اس کو میں الگ کر دوں گی اور اس چولے پر دیکھیں میں نے آٹا رکھا ہوا ہے اس کو میں لال کر رہی ہوں اور تھوڑا پانی میں مکس کر کے پھر میں اس کو پندرہ ڈالوں گی ابھی میں اس کا تیل نکالتی ہوں ٹھیک ہے یہ تیل اچھی طرح سے آپ نے نکال لینا ہے اس کا اوپر اوپر سے کیونکہ آٹے کے بعد پھر وائٹ وائٹ کلر ہو جاتا ہے جب آٹا گل جائے اس کے بعد آپ نے یہ تیل واپس ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نکال لوں آگے کا پروسس دکھاتی ہوں یہ نہاری کے اوپر جو تیل تھا یہ میں نے الگ کر کے یہاں رکھا ہے اور جب میں یہ آٹا ڈالوں گی اس کے بعد تھوڑا آٹا گل جائے گا پھر ہم یہ تیل مکس کر دیں گے اوپر سے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ آٹا دیکھیں ایتنا براؤن ہو جائے اس سے زیادہ نہ کریں نہیں تو کالا ہو جائے گا اس کو بند کریں اور اس کو یہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے اس پانی میں میں مکس کرتی جاؤں گی اس کو مکس کر کے ایسے مکس کروں گی اور پھر اس میں میں بنا کے اس میں ڈالوں گی اور جب ڈالوں گی تب بھی آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو مکس کر لوں میں کہ کوئی گھٹلی نہ رہے اس پورے آٹا یہ تکریب میں نے چار چمچ آٹا لیا چار ٹیبل اسپون یہ دیکھیں میں نے جو آٹا لال کیا تھا براؤن کیا تھا اس کو میں نے پانی میں اچھی طرح گھول لیا ہے کہ کوئی گھٹلی بھی نہ رہے اور جیسے جیسے آپ ڈالتے جائیں گے اس کا چمچ بھی ہلایے گا نہیں تو ایک جگہ یہ جما ہو جاتا ہے اس کو آپ ڈالیں آئس تہس تہ کر کے نہاری میں ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈالیں اور چمچ ساتھ میں چلاتے جائیں اسی طرح سارا آپ نے اس میں ڈال اچھا یہ بھی دیکھئے گا کہ کہیں زیادہ گاڑا نہ ہو جائے دیکھتے بھی جائیں آپ ساتھ ساتھ میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور اس آٹے کو ہم نے تقریباً دس منٹ پکنے دینا ہے دس منٹ پکنے کے بعد ہم اسے اتاریں گے بہت اچھی خوشبیاں آیا گوش بہت اچھا گل چکا ہے اور اس کی جو یہ ہم گریوی ہے جو تیل ہے جب ہم اتاریں گے اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا اور مجھے گاڑا کرنا ہے تو میں اس کو تھوڑا اور ڈالوں لیکن چمچ کو مستقل آپ نے چلاتے رہنا ہے کہ ایک جگہ کھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اب دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے جی جناب یہ دیکھیں ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے اس کا گوش بہت اچھی طرح گل چکا ہے اور آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اچھا میں اس کا گوش بھی آپ کو دکھا دوں کتنا گل چکا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست بوش کرلا ہوا ہے مزے تو آپ اس نہاری کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں نہاری تیار ہے میں نے اس کے اوپر یہ تیل تھا تھوڑا ڈال دیا ہے اور تھوڑا چھوڑ دیا ہے اور جس کو ڈالنا ہے اپنے مرضی سے ڈال سکتا ہے کچھ لوگ تیل کم کھانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اس نہاری کی شکل اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں یہ نہاری جو ہے اس کی ریسیپی میں نے اپنے انتر سے سیکھی تھی میں بہت چھوٹی تھی میں ان کو دیکھتی تھی وہ کھانا بناتے تھے وہ کوئی شیف نہیں تھے وہی کالیج میں پروفیسر تھے پی ایش ٹی تھے پڑھاتے تھے اور جب وہ گھر آتے تھے اپنے مرضی سے کھانے بناتے تھے ان کو شوق تھا تو ان کی اسپیشلیٹی تھی نہاری حلیم اور یہ کٹلس ہو رہا تو میں ان کو دیکھتی رہتی تھی اور پھر شادی کے بعد میں نے یہ چیزیں ٹرائے کی اور ان کے طریقے سے بنانا شروع کی اور بہت بہترین بنتی تھی اور مجھے ان کے ہاتھ پہ کھانے بہت پسند تھے تو میں ان کا نام لینا چاہوں گی انکل انسار صدی کی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو یہ دیکھئے میری نہاری ہے اگر میری رسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو جہاں رہیں خوش رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ اگلی رسیپی پہ آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ